موسیقی فاؤنڈر انڈیریکٹر روحانی مرکز سہارنپور پرتپا خیر مقتم ہے مولانا صاحب تمام ناظرین کی طرف سے اور ناظرین آپ سب کبھی استقبال ہیں آپ کے سوالات کبھی خیر مقتم رہے گا طبی مسائل ہوں یا روحانی وظائف ہوں آپ دونوں کے لئے فون کر سکتے ہیں مولانا صاحب سے رجوع کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اپنی باتشیت کے سلسلے کو جو کل نامکمل رہ گیا تھا اسے ہم آگے بڑھاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کل مولانا صاحب سے ہم نے واقعہ میراج کی تفصیلات جانی تھی کہ کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا اور یہ جو میراج کا سفر تھا اسرہ اور میراج کہلاتا ہے کچھ سفر جو تھا وہ زمینی تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ جسمانی سفر تھا کچھ جو تھا یہ روحانی تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگانہ ہدا کی اور اس کے بعد آپ حضرت جبرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لئے روانہ ہوتے ہیں کس طرح یہ بھی بتایا مورانا صاحب نے کہ ہر آسمان پر کوئی نہ کوئی نبی آپ کو خوش آمدید کہنے کے لئے آپ کا استقبال کرنے کے لئے موجود تھا پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوتی ہے دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یہیہ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے دیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے چوتھے پر حضرت عدریس علیہ السلام موجود تھے پانچمے پر آپ کی ملاقات حضرت حارون سے ہوتی ہے چھتے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور ساتھمے پر امام الانبیاء جو ابو الانبیاء کہلاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے اس کے بعد جب صدرت المنتحہ کے پاس پہنچے تو جبریلی امین نے یہ کہا کہ اے رسول اللہ میری حد یہی تک ہے اس سے آگے جاتے ہوئے میرے پرے پرواز جلتے ہیں تو آگے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کا سفر تھا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو شرف تھا اس کے بارے میں ہم آج مولانا صاحب سے جانیں گے کہ کس طرح رسول پاک اور اللہ تعالیٰ کے درمیان گفتگو ہوتی ہے اور بنیادی بات جو جانے کی کوشش کریں گے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو روبرو دیکھا یا یہ جو گفتگو یہ ملاقات تھی یہ گفتگو اور آواز کی صورت میں تھی جی مولانا صاحب کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ سب کہ کس طرح سے اللہ رب العزت کے دربار میں ان کے عرشت کے سائے میں حضور علیہ وسلم تشریف لے گیا اور وہاں کس طرح سے مقالمے ہوئے اتیات ملی اس کے بعد وہاں جو توفے ملیتے ہیں محراج میں وہ توفے لے کے حضور علیہ وسلم واپس آئے جب چھٹے آسمان پر پہنچے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا کہ کیا توفے لائے ہو تو جب نمازوں کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے پچاس نمازیں توفے میں دی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کو بھوگت کے دیکھ چکا اپنی امت کو اور تمہاری امت سے پچاس نمازیں نہیں پڑھی جائیں گے تم ریکویسٹ کرو اللہ رب العزت سے واپس جاگے کہ ان میں کچھ تخفیر کر دے اور کچھ نمازیں کم ہو جائیں حضور ان کے مشورے پہ واپس جاتے ہیں اللہ کے آگے ریکویسٹ رکھتے ہیں تو اللہ اس میں دس نمازیں کم کر دیتے ہیں وہ پھر آتے ہیں اس طرح سے تین چار بار کا سلسلہ ہوا آخر میں جب دس نمازیں رہ گئیں تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اور اللہ رب العزت سے ریکویسٹ کرو کیونکہ تمہاری امت سے یہ بھی نہیں پڑھی جائیں گی اس کے بعد حضور پھر گئے تو اللہ رب العزت نے اپنے لادل رسول کی بات مانکے نمازیں پانچ کر دی اس کے بعد جب واپس آئے ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پانچ بھی نہیں پڑھی جائیں گی تب حضور نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے اللہ کے حضور جاتے میں نے پچاس کی پانچ کرا دی اور میں انشاءاللہ پانچ نمازیں میری امت پڑھ لی تب ہی وہاں ندہ آئی آسمانوں پہ کہ نماز جو ہے وہ پانچ نمازیں جو ہیں وہ فرض قرار دے دی گئیں لیکن ثواب جو ہے وہ دس گناہ یعنی کہ پچاس نمازوں کا ہی ملے گا تو الحمدللہ یہ بھی اس امت کیلئے ایک توحبہ ہے محراج کا کہ وہ پانچ نمازیں پڑھے اور پچاس کا ثواب لے لے لیکن یہ نمازوں کے بارے میں تھوڑا سا میں اور بتا دوں کہ یہ نمازیں فرض ہیں قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک آیت میں یہ بات کہی ہے کہ مومنوں تمہارے اوپر مقررہ وقتوں پر نماز فرض قرار دے دی گئی ہماری امت میں پتہ نہیں کہاں سے قضاء نمازیں پڑھنے کا تصور آ گیا قرآن میں اللہ رب العزت نے سفر کی حالت میں جنگ کی حالت میں ہر جگہ یہ کہا کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے اور تو گیا ایام کی نمازیں ماف کر دیں ورنہ بعد میں پڑھنی فرض ہوتی لیکن پتہ نہیں کہاں سے قضاء نمازیں بنا لیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی نماز قضاء نہیں ہوتی تھی صحابہ اقرام کی کبھی نماز قضاء نہیں ہوتی تھی اس طرح سے کہ کئی کئی مہینے کی کئی کئی سال کی قضاء نمازیں پڑھنے کا تصور اسلام میں تو ہے نہیں یہ پتہ نہیں بات کی چیزیں ہیں کیونکہ حضور کی تو ایک نماز ایک بار نیند کی وئے سے گئی تھی فجر کی اور ایک بار جو ہے وہ کفار سے لڑائی کے ٹائم قضاء ہوئی تھی کچھ اثر مغرب کی نماز ہے وہ حضور نے قضاء پڑھ دیتی باقی وہ کوئی تصور نہیں اب یہ آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا اس میں یہ کہ انس صلات اکانت علی المومنین کتابا موقع تا یعنی مقررہ وقت پر اپنے وقت پر ادا کرنا فرض ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وقت پر جو ہے اس کی ادائیگی تو ضروری ہے ہی لیکن کسی وجہ سے اگر کسی شخص کی ایک آدھ نماز قضاء ہو جاتی ہے تو کیا اس کے لئے اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ تاقید اس طرح کی ملتی ہے کہ قضاء نہ ہی ہو نہیں نہیں وہ تو ہے ایک قضاء تو ہونی نہیں چاہی ہے میں نے آپ کو دو وجہ بتائی ہیں کہ ایک تو وجہ سوتے میں رہ گئے حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے فجر کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا کوئی پہاڑ سے ٹیک لگا کے بیڑیا کوئی پیڑ سے کوئی اونٹ سے کوئی گھوڑے سے اور سب کو ایسی نیند آئی ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے بتانا تھا اپنے رسول کے ذریعے سے سنت بنانا تھا کہ کبھی تمہاری کوئی نماز کسی مجبوری میں قضاء ہو جائے تو ہاتھ کے آت سے حضر کر دو حضورﷺ کی آنکھ جب کھلی ہے تو ٹائم نکل چکا تھا حضورﷺ نے تمام لوگوں کو کہا وضوع کرو اور اس کے بعد پھر قضاء نماز پڑھوائی اور اس میں فجر کی سنتیں ہی پڑھوائیں یہ بھی اہم ترین بات ہے کہ فجر کی سنتیں جو ہیں وہ فرض نمازوں کے بعد اہم ترین نماز ہیں اور فجر کی سنتوں کے بارے میں ایک سنت اور بتا دوں گا آپ کو کہ فجر کی سنتیں حضورﷺ جلدی پڑھتے تھے تو فجر کی سنتیں جلدی پڑھنا بھی سنت ہوا صحابہ اقرام کو کئی بار تو یہ انداز ہوتا ہے کہیں حضورﷺ نے کہیں ایک ہی رقعات تو نہیں پڑھ دی مطلب اتنی جلدی پڑھتے تھے سنتوں کو فجر کی جی سنت جلدی پڑھنا بھی سنت ہی ہوا ایک سوال یہ ہے کہ ایک تو غیر ارادی طور پر قضاء ہو گئی اور ایک ہے کہ جانبوجھ کر قضاء کی جاری ہے کہ ہم ادا کر لیں گے اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ قضاء عمری کا بھی لوگوں نے ایک تصور بنا لیا ہے کہ وہ بھی قضاء عمری کس طرح ادا کی جائے اس بارے میں بھی سوالات آتے ہیں یہ جانبوجھ کر نماز قضاء کرنا ہی تو بڑا گناہ ہے یہ چھوڑنے کے برابر ہے نماز مطلب یہ آپ اللہ کی آیت کا مزاق اڑا رہے ہیں ایک حساس میں مازاللہ کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پر مقرر وقتوں پر فرض قرار دی کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم بعد بھی پڑھ لیں گے یہ کہاں کا تصور ہے لوگ سوتے رہتے ہیں از آن کی آواز سنتے رہتے ہیں اٹھ کے پڑھ لیں گے دس بہے تک ٹائم ہے پتہ نہیں یہ کہاں سے چیزیں آگئیں نہ کسی حدیث سے ثابت ہے نہ قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے تو لیکن اپنے آپ بنا لیں خیر یہ نمازوں کا سلسلہ جب ہوا جب پانچ نمازیں الحمدللہ اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا پچاس کے برابر ثواب دے دیا ایک صدرت المنتحہ پر حضور علیہ وسلم کو تین پیالے ہی پیش کیے گئے تھے ان میں تین پیالوں میں دودھ کا پیالہ لیا حضور کا مزاج اس طرح کا تھا کہ وہ امن پسند تھے رحمت اللہ العالمین قرآن کہتا ہے حضور کو صرف رحمت برسانے کے لئے کائنات میں حضور علیہ وسلم آئے ہیں جہاں جہاں اللہ رب العالمین ہے وہاں وہاں حضور علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہے پوری کائنات میں تو دودھ کا پیالہ جو ہے کیونکہ سفید رنگ امن کی علامت ہے تو حضور علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ جو ہے وہ پسند نوش فرمایا یہاں سوال آ رہا تھا ذہن میں کہ شہد کا انتخاب کیوں نہیں کیا لیکن اگر رنگ کی مناسبت سے آپ دیکھ رہے ہیں تو صرف پید رنگ جو ہے وہ امن کی میں نے وجہ بتا دی اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزاج کی حساب سے کیونکہ رحمت اللہ علیہ وسلم ہے رحمت برسانے آئے تھے تو رحمت کا رنگ ہی پسند کیا ہوا آگے چلتے ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ واپس آتے ہیں اور اپنے بستر میں جب اپنے گھر میں جب انٹر ہوتے ہیں تو یہ دیکھتا ہے کہ کنڈی اسی طرح ہل رہی ہے جس طرح ہلتی چھوڑ کے گئے تھے اور بستر میں جب لیٹتے ہیں تو بستر بھی اسی طرح گرم تھا مطلب یہ چند لمحوں میں پورا کا پورا سفر اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کرایا ہے آپ یہ دیکھیں کچھ جو عاشق رسول ہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب اس دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تو یہ وقت ہی رک گیا مطلب یہ وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں ہونے کی وجہ سے چلتا ہے وہ لمحے جو ہیں وہی ٹھیر گئے جم گئے برف کی طرح اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں اس کے بعد پھر وقت شروع ہو گیا یہ چند لمحوں میں اتنا طویل سفر اتنی قلیل مدت میں کوئی اور مثال ہی نہیں ملتا اس سفر میں ہم دیکھتے ہیں جنت دوزخ تمام ان کو حالات دکھائے گیا اس کا مشاہدہ کرائے گیا وہاں جو اہل دوزخ تھے اہل جنت تھے ان لوگوں کا دیدار کیا لیکن اس سے پہلے پھر اسی سوال کی طرف آ رہی ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بالمشافہ گفتگو ہوئی یا یہ صرف آواز کی صورت میں گفتگو ہوئی یعنی صرف ندائے غیبی آتی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جواب دیتے تھے وہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے حضرت علی تو یہ بات فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھا ہے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتی ہے کہ میں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھی کہ کیا آپ نے میراجی رات میں اللہ رب العزت کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ سب کو دیکھ سکتا ہے قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور پیش ہوئے ہیں تو نہ ان کی نظر حد سے بڑھی سور نجم میں آیتیں ہیں ساری آپ شروع میں سور نجم میں میرے خال میں آٹھ نو نمبر آیت سے لے کے سترہ اٹھارہ تک جواب پڑھیں گی تو اس میں آپ کو یہ بات مل جائی کہ نہ نظر بہکی اور نہ ہی آگے بڑھی حد سے مطلب ڈسیپلن میں رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنا دکھانا چاہا اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہ دائیں بائیں دیکھا نہ اوپر نیچے دیکھا بلکہ ڈسیپلن میں اپنے رب کے حساب سے جتنی چیزیں اللہ نے دکھانی چاہیے اتنی دیکھی بلکہ محمد صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغامبر ہیں ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان نور کے ستر پردے ہیں اگر ایک پردے کی بھی قریب جائیں گے حضرت جبرائیل تو ان کے پر جل جائیں گے تو یہ تو خیر یہ ہوا ہے ایک سوال تھا اس کا آپ نے بہت تسلی بخش جواب دیا اب دوسری بات یہ ہے کہ اہل دوزخ اور اہل جنت ان دونوں کا جو مشاہدہ کیا کیا کچھ دیکھا وہاں یہ بھی اس میں بھی اختلاف ہے تھوڑا تھا کچھ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب جب یہ سفر تھا اسی میں دکھایا گیا خود حضور علیہ وسلم کی حدیث سے بات ثابت ہے کہ حضور کا معمول تھا کہ صبح کو اٹھ کے جب نماز کے لیے آتے فجر کی نماز کے بعد پلٹتے تو لوگوں سے کہتے بھئی کسی کو کچھ معلوم کرنا ہے کوئی خواب دیکھا ہو کسی نے اس کا پوچھنا ہو تو معلوم کر لو تو ایک دن حضور علیہ وسلم نے جب یہ معلوم کیا لوگوں سے تو کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا تو خود حضور علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں میں نے دیکھا کہ دو شخص آئے اور مجھے اٹھا کے لے گئے اور وہ کھلے میدان میں میں ان کے ساتھ گیا ہوں تو میدان میں جب میں نے دیکھا ہے تو ایک شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا شخص جو ہے اس کے موں میں کوئی پلاس ٹائپ چیز نوکیلی چیز ڈال کے اسے ایک طرف کھیجتا لے جاتا تھا اس کا موں چرتا چلا جاتا تھا اور پھر ادھر کا موں جب چھوڑتا تھا تو وہ ٹھیک ہو جاتا تو وہ ادھر کی طرف آ جاتا دوسری طرف کا جو اس کا یہ جبڑا ہوتا ہے اسے کھیجنا شروع کرتا تھا اور بہت دور تک کھیج چلے جاتا تھا پھر چھوڑتا تھا وہ ادھر کا ٹھیک ہو یہ میں نے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ آگے چلیے تو حضور علیہ السلام کو وہ لوگ لے کے آگے گئے تو اور آگے چلے تو میدان میں انہوں نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ پتھر مارا جا رہا ہے ایک آدمی کے سر پہ اٹھا اٹھا کے بہت بڑا پتھر جو مارا تو وہ پتھر دور جائے گی رہا اس کا سر کچل گیا اتنے وہ پتھر اٹھانے جاتا تھا مارنے والا اس کے بعد وہ سر ٹھیک ہو جاتا تھا وہ پھر دوبارہ مارتا تھا حضور نے یہ بھی پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے جس کا اتنا پورے حشر کیا جا رہا ہے تو انہوں نے آگے چلیے اور پھر بتایا جائے گا تو اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آگے چلے تو اس کے بعد حضور نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا کونہ ہے آگ کا اور وہاں ننگی عورتیں ننگے مر جو ہیں وہ ڈانس کر رہے ہیں ناچ رہے ہیں مطلعہ لگ رہی ہے رات ہے کہ ناچ رہے ہیں حالانکہ وہ آگ کی لپٹوں سے بیچین اور پریشان تھے ان کا برا حال تھا تو حضور نے پھر پوچھا کہ بھئی یہ کون تو انہوں نے کہا آگے چلیے آپ کو بعد میں بتایا جائے گا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے اس میں ایک آدمی جو ہے وہ بار بار ڈوکی لگا رہا ہے وہ کنارے کی طرف آنے کی طرف کوشش کرتا ہے اسے پھر دھکیل دیا جاتا ہے نہر کے پیچھ میں اسے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا حضور نے پھر پوچھا تو تب بھی انہوں نے یہ جواب دیا کہ آپ آگے پڑھئیے پھر انشاءاللہ بتایا جائے گا اس کے بعد اور دیکھا ایک آدمی جو گنجہ سامب جو تھا اس کے سر کو بار بار اسے موہ میں لے کر کچلتا تھا ختم کرتا تھا دوبارہ اس کا وجود بنائے گاتا تھا اس کا یہ سب تمثیلی چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی ہیں کہ دوزق میں کس طرح کس طرح کے عذاب دی جائے گئے بلکہ علامتیں بھی بیان کی ہیں کہ اس کے بعد جب حضور نے یہ دیکھ لیا اس کے بعد اور آگے بڑھے تو ایک بہت بڑا پیڑ تھا بہت چمکدار اس کے اوپر حضور کو لے جائے گیا وہاں ایک بہت ہی خوبصورت مکان تھا اور محل ٹائپ تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ آپ آگے بڑھئے اور اوپر گئے اسی پیڑ پہ تو اور اس سے بھی شاندار ایک محل تھا اور بہت بڑا مکان تھا بہت ہی شاندار جگہ بڑی خوشبیوں ہیں بڑی رونکیں بڑی لائٹیں وہاں پہ تو وہاں پہ جا کے جب حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تب حضور سے کہا کہ ابھی اور اور آگے بڑھے تو ایک بہت سفید رنگہ بہت بڑا شاندار کوئی محل نمہ چیز تھی تب وہاں بتایا گیا حضور یہ آپ کا مکان ہے جنت مطلب جنت مجھو آپ کا حضور نے کہا میں اس میں انٹر ہو سکتا ہوں کیا بھی نہیں اس کے بعد پھر اس سے نیچے والے کے لیے پوچھا حضور نے کہ وہ کس کا تھا کہ وہ شہدہ کا تھا اس سے نیچے والا پوچھا کہ یہ مومنین کا تھا اب جن لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب دیتے ہوئے دیکھا تھا ان کے بارے پوچھا تو بتایا گیا جس کا پلاس سے مو کھیچے جا رہا تھا وہ تو جھوٹا تھا اور جو جس کا پتھر سے سر کچلا جا رہا تھا وہ قرآن پڑھتا تھا اس پر عمل نہیں کرتا تھا جو آج امت کا حال ہے مجھے ڈر لگتا ہے یہ باتیں بتاتے ہوئے کہ ہم واقعی قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس پر عمل اگر ہم اپنی زندگی میں محاظبہ کریں روز پانچ منٹ اگر ہم دیں اپنے آپ کو ہم دن بھر میں دیکھیں کہ ہم قرآن پر کتنا عمل کر رہے ہیں صرف پڑھنے تک حد ہے ہماری عمل میں بھی ہمارے قرآن ہے اس کے بعد جب آگ کے کوئے میں دیکھا تھا ازازہ کریں کہ یہ جو ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے فرض قرار دے دی گئی چیزیں اگر ہم اللہ کے حکم نہیں بجا لاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کیسے کیسے عذاب آتے ہیں ویسے قرآن میں اللہ کہتا ہے مجھے کیا پڑھیا تو میں عذاب دوں اگر ہم اللہ کے حکام پورے کرتے رہے ہیں تو ہمیں کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ملے گا لیکن اگر حکام پورے نہیں کرتے تو یہ سارے عذاب جو ہیں جنت اور دوزق تمثیلی طور پر دکھا دی گئی اور بتا دیا گیا کہ جو لوگ شہید ہوں گے جو لوگ مومنین ہوں گے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور جو لوگ دوزق ہی ہوں گے ان کا یہی حشر ہوگا ان کے عمال کے حساب سے ایسے ایسے سزائے ہونا دی بلکل محصہ صاحب یہ تو ان کے اہل دوزق کے آپ نے جو نقشہ کہہ جائے عذاب کا واقعی وہ جو ہے لرزہ خیز ہے رنگٹی کھڑے کر دینے والا ہے اس سے پہلا ہم دیکھتے ہیں کہ عذاب قبر بھی کتنا شدید ہوگا موقع ملا تو انشاءاللہ وہ بھی جانیں گے کیونکہ تو سزا کا آغاز جو ہے وہ عذاب قبر سے ہی ہو جاتا ہے دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ سالہر بھائی ہیں اور رخصانہ رخصانہ تھوڑا سا انتظار سالہر بھائی سوال بتائیے السلام علیکم علیکم السلام جی بھائی سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے انسان تجھے بنایا تھا تو وہ کون سے باتوں کی طاقیت کی تھی جو صحیح راستے بھی ہم چلے جی بہت اچھا سوال ہے سالہر بھائی اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے ہاں ایک سوال تھا جیتے بزرگ معباد کی کیسی ہم شدمت کرے اور ان کو دلنا تو کون سی باتیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں بہت اچھے رخصانہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے اسلام علیکم علیکم السلام میرا سوال یہ ہے کہ ایک مینہ پہلے میرے کان کا اپریشن ہوا جی جس کی وجہ سے میری چاہتے ہیں نماز چھٹ گئی آپ میری سمجھ میں نے آرہا کہ وہ نماز میں کیسے عدا کروں اور میرے گھر میں میرے بچے سارے بیمار رہتے ہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ سب کو لگے رہتے ہیں اور میرے گھر میں جو کمائی ہو کہ اس میں برکت نہیں ہوتی ہے اور آج ہی میں نے یہ خواب دیکھا تین چار مینے پہلے میری امی کا انتکان ہویا تو میں خواب دیکھ رہی ہوں کہ امی رو رہی ہے ان کو جوردستی جیسے مو باندھ کر کے مہارا گیا ہے ہم لوگ کو بولا جارہا ہے ان کا ہاتھ پیر باندھ ہو ہم لوگ باندھ نہیں رہے رو رہے ہیں ہم بھی بولی نہیں مجھے نہیں مرنا ہے ایسے میں نے خواب دیکھا سوال میری آنکھ سے کھل گئے ٹھیک ہے بہن آپ کے تمام سوالات ہم نے نوٹ کر لیا ہے اب آپ کا سوال بھی جو ہے وہ محفوظ ہے ایک چھوٹا سب بریک لے رہے ہیں بہت جلتا سب ناظرین فقفی کے بعد سالہر صاحب کے سوال کے ساتھ ہی باتچت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں سالہر بھائی کا پہلا سوال ہے مہرانی صاحب کہ جب انسان کی تخلیق کی گئی تو اسے کن باتوں کی ہدایت دی گئی تھی جی اصل میں تو اللہ رب العزت نے تخلیق جو انسان کی کی ہے قرآن میں خود یہ بات کہی ہے کہ میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے عبادت یعنی بندگی کے لیے بندگی یعنی غلامی کے لیے تو اللہ کی غلامی ہی اصل میں اس دنیا کو بنانے کا انسان کو بنانے کا مقصد ہے ول دے کے بھیجا چاہے مانو چاہے نہ مانو اصل میں اللہ کی معرفت حاصل کرنا مقصد ہے اور اللہ نے احکام بھیجے ہیں ہر امت میں نبی بھیجے کتابیں بھیجیں ہدایت دینے کے لیے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کے لیے آئے تو اب ہمارے لیے جو ضروری ہے جس شریعت کو فالو کرنا وہ حضور علیہ وسلم کی شریعت ہے اور قرآن پہ عمل کرنا قرآن کے حساب سے زندگی گزارنا ہی اصل مقصد سمجھا کہ اللہ نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کیونکہ آپ کو جس امت میں بھیجا جس ایریے میں بھیجا جس پیریڈ میں بھیجا اسی حساب سے آپ سے حساب لیا جائے گا آپ کے بھیجنے مقصد اس امت کو بھیجنے کا مقصد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور قرآن پہ عمل کرانا ہے بہت شکریہ ساللہ بھائی دوسرے سوال کے لیے تھوڑا زہنتظار پرویس صاحب فرمایے سوال کیا ہے آپ کا سوال کیا ہے علیکم اسلام جی فرمایے بہن اللہ بھائی دوسرے سوال کیا ہے جی بہن سوال کیا ہے میرے سوال کیا ہے میرے جب سے شادی ہوئی جب سے میری سوال خراب رہتی ہے اور رات میں نے خواب میں دیرہا تھا کہ میری بہت زیادہ سوال خراب ہے اور کیا نہ میں میں کسی کے اوپر دم کر رہی ہوں وہ روزہ سوال خراب ہو رہی ہے تو کسی نے مجھے پکڑ کے میرا لیے بلکل میری طرح مجھے لاتے آگے رجیہ اور میں نے خواب میں دن کر رہی ہے میں نے دن کر رہی ہوں سوال کیا ہے ٹھیک ہے سید تحسینہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے جی بہن سوال بتائیے نائے پاموہ کی جاتے ہیں جسم پر ہمارے شہر کو بہن آپ کی آواز انتک نہیں تھا بہن آپ کو کوئی بیماری ہے لیکن میماری کیا ہے بہن آپ کو کوئی بیماری ہے چربی کی گاٹھیں ہیں جی جی کہاں پر رہی ہے پورے جسم میں ہوٹی ہے پورے جسم پر وہ میں بتا دوں گا ٹھیک ہے جی مالانا سب یہ بھائی کا جو سوال ہے چربی گاٹھیں اس میں یہ کریں کہ تیز گرم پانی جو ہے جتنا خال برداش کر لے وہ ان گاٹھوں پر ڈالا کریں اور ایک آٹا شہد ملا کے وہ ان گاٹھوں پر لگا کے اور اوپر سے ٹیشو پیپر رکھ لیا کریں رات میں سوتے ہوئے تیسرا کام یہ کریں کہ انار دانا ایک ڈیڑھ چمچ لے کے اس کا جشاندہ بنا کے وہ پیا کریں روز انشاءاللہ تعالی ان کی گاٹھیں سب گھول جائیں اب بہن کا خواب اس لئے لیتے ہیں کہ پھر وہ بھول جائے گا ہاں وہ ان کا جو خواب ہے اس لئے وہ بیمار رہتی ہیں اور خواب میں بھی اپنا آپ کو بیمار دیکھتی ہیں تو انہیں یہ چیئے کہ ایک تو سورہ بقرہ کی تلاوت ہفتے میں ایک دو بار کر لیا کریں نمازوں کی پابندی رکھیں اور ایک رات کو سوتے ہوئے آیت القرصی اور تینوں قل بات کے پڑھ کے ہاتھوں پھوگ مار کے اپنے پورے جسم پہ پھیل لیا کریں اور سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں سے لے کے آخیر تک ختم جہاں ہو رہی ہے صورت یہ وہاں تک انشاءاللہ روز سات بار یہ پڑھ لیا کریں تو ان کی تمام بیماری اللہ نے چاہا دور ہو جائیں اللہ سے شفا کی درخواست کریں رئیسہ صاحبہ اور شوکت شوکت بھائی تھوڑا سا انتظار رئیسہ صاحبہ سوال بتائیے السلام علیکم علیکم السلام میرے دو سوال ہیں میرے بھائی کو پتری ہے تو اس کے پیگلنے کے لیے کچھ انجاز بتائیے یہ پتری کہاں ہے جی پتری کنی میں ہے اور وہ سونہ ایم ایم کا ہے سونگراپی میں نکلا ہے اور میرے میرے دو بیٹے ہیں ایک کا نام ہے ہنجلا اور دوسرے کا نام ہے ڈانش تو ہنجلا کا مائنہ جانا ہے ٹھیک ہے جی شوکت صاحب آپ بتائیں سوال کیا ہے اسلام علیکم علیکم اسلام جی بھائی جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا 11 سال کا بھائی ہے جس کو اپلی پیسی اور دورے جیسے بیماری آتی ہے اس کا عراج کافی ایمی سنوز میں چلا ہے لیکن قریبیوں کبھی کبھی آئی جاتا ہے شوکت بھائی فون لائن پہ فون لائن پہ رہیے مورانہ صاحب ان کی بیماری کے تعلق سے کچھ جاننا چاہیں گے جی 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 نہیں کچھ نہیں ملتب دورے میں ان کے ہاتھ پہ مڑ جاتے ہیں مور سے جھاگ بھی آتے ہیں جی ہاں جی ٹھیک ہے جی بھارانہ صاحب جنہیں بچے کو دورہ پڑتا ہے اسے یہ چیئے کہ یہ رات میں اس کے چالیس دن تک سفیدے کے پتے باندیں ایک لپٹیس کا پیڑ ہوتا ہے لمبا سا سب جگہ مل جاتا ہے اس کے دس بارہ پتے پہلے ایک کپڑا رکھیں سر پر ململ کا اس کے اوپر پتے رکھیں پھر کوئی ٹوپی اڑا دیں ایک اور ململ کا پڑا باندیں اور اسے سلا دیں صبح کو اٹھا کے وہ پتے اٹھا کے رکھ دیں دو تین دن تک انہیں باندیں اس کے بعد انہیں پھیک دیں پھر فریش پتے باندیں سوکھے پتے کوئی گیلے نہیں کرنے فریش پتے لائیں اور تین دن تک انہیں باندیں پھر انہیں پھیک کے فریش پتے دوبارہ سے باندیں یہ چالیس دن دن کا عمل کریں انشاءاللہ ان کا دورہ بند ہو جائے گا دوسرے تین منقع انہیں دن میں تین بار دیں اور پانچ پودینے کے پتے کا قاوہ بنا کے انہیں دیں اور کھٹائی بلکل بند کر دیں ان کی حریمیرش ٹماٹر اور کھٹائی ان کی بند بلکل انشاءاللہ ان کا دورہ نہیں پڑے گا پھر اگر انہوں نہیں عمل کر لیں جی کوئی دعا بھی بتاتی جو ہاں اس بچے کو یاد کرانے یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور اس کی مدر یا فادر اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گیارہ بار آیت الکرسی کا دم کیا گرے روز جی اب گردے میں پتری ہے سولہ ایم ایم کی پتری ہے ہاں انہیں یہ چیئے کہ وہ لگ بھگ دو کلو نیمو لے کے ان کا رس نکالیں اور تین یا چار کوری آتی ہے کوری کسی بھی دیسی دوائی والوں کے ہاں ملے جو سمندر سے نکلتی ہیں کوری ہے چھوٹی کوری آتی ہے تین یا چار کوری لے آئیں اور اس میں کسی برطن میں کانچ کے رکھے کوریوں کو اوپر سے وہ اس میں نیبو کا رس ڈال دیں رات بھر اسے پڑا رہن دیں رات میں وہ کوری ہیں اس میں گھل جائیں گی تو وہ صبح سے پھر تین چمچ روز صبح کو وہ رس پینہ شروع کر دیں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ چالی دن میں ان کی پتری ختم ہو جائے گی اور درد اگر ہوتا ہو تو شہد گرم پانی میں صبح شام ایک گلاس گرم پانی میں ایک چمچ شہد صبح شام تیسری چیز تین چیزوں کا ایک وہ صفو بنا لیں ایک تو کستشیری کوٹ مٹی بھی کلاتی ہے دوسرے مہنی پتہ اور تیسرے کلونجی یہ برابر مقدار میں لے کے انہیں پیس لیں چاہ گھر پہ یا بزار میں پیسوا لیں اور آدھا چمچ دن میں تین بار کھانے کے بعد ناشتے کے بعد دوپیر کے بعد شام کے کھانے کے بعد تین ٹائم لیں انشاءاللہ پتری نب آگے بنے گی اور یہ ختم ہو جائے گی بہت شکریہ رئیسہ صاحبہ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا رئیسہ صاحبہ سن پانی میں رئیسہ صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں آپ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا شہنہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے وَعَلَيْكُمْ اَسْلَا جی بہن بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حُمت جزا خیر دے جزا خیر دے جزا خیر دے اور آج ہماری زندگی بلکل بدلتی ہے آپ کے پروگرام بجائے سے اللہ کا شکر ہے میرے دو سوال ہیں جی بتائیے میرے نا سم سے سکم پانچھے سال سے سیدھے ہاتھ میں نا وہ بہت شکریہ ایک بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین وقفے کے بعدی پر آپ سب کا استقبال ہے رخصانہ فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے جانتے ہیں کہ کیا سوال ہے بتائیں بہن سوال کیا ہے آپ کا آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ منہ کیوں کر رہے ہیں کیوں منہ کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدیجہ صاحبہ استقبال ہے آپ کا سوال بتائیے اسلام علیکم جی میرا مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ میری پوری فیملی جادوٹونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے تو عامل حضرات تو کوئی ملتے نہیں ہیں تو مولانا صاحب یہ بتائیں ان کو جادوٹونوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ بتائیں ٹھیک ہے اس سے پہلے بہت اہم سوال سالار بھائی کا ہے جو اس میں انہوں نے بتایا پوچھا ہے کہ بزرگ مہباب کے خدمت کے لیے کیا طریقے اختیار کیا جائے اصل میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے مہباب جب تمہارے مہباب جو ہیں وہ بڑھاپے کو پہنچے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تو ان کی بہت خدمت کرو ان کے سامنے کندے جھکا کے رکھو ان کے سامنے اوف بھی نہ کہو کیونکہ اس عمر میں آکے نہ تو دماغ صحیح کام کرتا ہے نہ آکھے نہ آزاد مطلب ہر چیز جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اللہ کی طرف سے نظام ہے تو اس ٹائم وہاں ایک تو دعا کریں اللہ سے کہ اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ جو ہے وہ رحمت کا سلوک کیا ان پہ بھی رحمت پرسا اور ان کے ساتھ رحمت کا سلوک بھی کریں کہ انہیں نہ تو جھڑکیں نہ ان کی کسی بات پہ غصہ ہوں بلکہ ان کی دل جوئی کریں جیسے اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں نا بلکل یہ سمجھیں کہ یہ بھی میرے بچوں کی طرح سے ہیں اب ان کے دماغ ویسے ہی ہو گئے تو ان کی پسند کی چیزیں ان کے لیے پاس بیٹھیں ان کی دل جوئی کریں بلکل آج اتنا بدل چکا معاملہ کہ لوگ موبائل اور ٹیو میں لگے ہوئے ہیں اب بوڑے ماباب جو ہیں سے سکتے رہتے ہیں تو ان کے لیے وقت نکالنا ان کے پاس بیٹھ کے دل کی ان کی باتیں تھوڑی تھی بہنوں کی باتیں کر لیں رشتہ داروں کی ان سے ان کے دل بڑے ہوتے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کی بیماری اور ان کی عبادات ان سب کا خیال لکھیں اور انہیں آسان بنانے کی کوئیش کریں جتنی بھی زیادہ زیادہ ان کے ساتھ لکے ان کی دل جوئی کریں گے ان سے محبت کی بات تھوڑا سا گھومانے لے جائیں ان کی کہیں باہر گئے ان کی پسند کی چاہے کوئی شال لیا ہے یا دس روپے کی برفیل لیا ہے مطلب اس سے ان کے دل بڑے ہوتے ہیں کیونکہ اس عمر میں آگے دل بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں تو یہ دل بڑا کرنے والی بات ہے سب سے بڑی خدمت یہی ہے آپ ان کی روز اپنی مدر کی فادر کی ٹانگیں دبایا کریں حضور نے فرمایا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے آپ یاد کریں کہ آپ کو بچپن میں کس طرح سے ان لوگوں نے پالا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے آسان ہو جائے گا اور ان کے لئے بھی دعا کریں مغفرت کی اور اپنے لئے بھی لا حول کی تذویر قائم رکھیں اپنے ساتھ تین سو بار روز لا حول ولا قوت ہے اللہ بللہ پڑھتے رہے اور اللہ سے دونوں کے لئے دعا کیا کریں بہت شکریہ بہت شکریہ ماں صاحب کان کے آپریشن کی وجہ سے بہن کی نمازیں غذا ہو گئی ہیں اس کا ملال آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا اب کیا کیا جائے اصل میں اس طرح کا کوئی آپریشن اگر ہو تو یا کوئی ایسی بیماری ہو کہ آدمی بستر پہ ہو تو تیمم کر کے کم سے کم فرض نمازوں کی نیت کر کے لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے یہ پوری اجازت ہے اسلام میں تو یہ بعد میں ملال نہیں ہوگا انہیں بعد میں جب ٹھیک ہو جائیں تو اسی طرح سے نمازیں پڑھیں جس طرح سے روٹین ہے اب کیونکہ ان کی نمازیں قضا ہو چکی تو انہیں یہ چیئے کہ وہ چار دن کی نمازیں پڑھ لیں قضا اور اللہ سے توبہ کریں اور استغفار کریں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان نمازوں کو قبول کریں اللہ بہت بڑھے ہیں انہیں دلوں کا حال معلوم ہے انشاءاللہ ان کی چار دن کی نمازیں وہ قضا بھی لے لے گا اور اسی میں گن لے گا جیسے فرض نمازیں ہوتے ہیں انشاءاللہ جی ہنا آپ بتائیے سوال کیا ہے ہنا ہمیں سن پا رہی ہیں اسلام علیکم باچی والیکم اسلام جی ہنا ہمارے یہ پہلا سوال یہ ہے ہنا ہمارے یہ پہلا سوال یہ ہے ہنا ہمارے یہ پہلا سوال یہ ہے ہمارے میرے گھبرات کی بھیکو اور مطلب کوئی روجی مانتا نہیں کیا تو میرے ہنا آپ نے گھبرات کا ذکر کیا ہے جی ٹھیک ہے آئیشہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے ہمارے شہر لڑکے ہیں تو دعا چاہیے اور ہمارے شہر کی پریشانی شہر کے کاروبار میں پریشانی آئے ہیں ہاں کاروبار میں آپ نے بچیوں کا ذکر کیا بچیوں کو کیا پریشانی ہے بچیوں کو ہم کو چار لڑکے لڑکے ہیں ایک لیے دعا چاہیے اولادِ نرینہ کے لیے جی مولانا صاحب اولادِ نرینہ کے لیے کوئی دعا بتا دیں اصل میں ایک تو انہیں چیئے کہ تین سو بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور چالیس بار آیت کریمہ اثر کے بعد عمل بنا لیں اور اس کے بعد صرف ایک دعا کریں چالیس دن کا یہ عمل ہے اور اس کے بعد صرف ایک دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک سوالے اور شہرمند زندہ رہنے والے لڑکے سے نواز دے اور قرآن میں لڑکے کی پیدائش کیلئے سورہ نوہ کی بارہ نمبر آیت ہے اکھتر نمبر صورت ہے اٹھائیس پارے میں اس کی بارہ نمبر آیت کا ویڈ کریں انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو خوشخبری ہوگی اس کے بعد جب آپ کنسیو کر لیں دو مہینے دس دن کا بچہ آپ کے پیٹ میں ہو اس دن سے آپ ایک عمل شروع کریں شہادت کی انگلی کالجے پہ لگا کے اپنے لیور پہ اور الٹی طرف دل کی طرف چلائیں اس طرح جس طرح میں کر رہا ہوں یا متین یا متین اس طرح سے ستر بار روز پڑھیں تین مہینے تک نبے دن تک نبے دن تک گھما کے انگلی شہادت کی دل کی طرف سے پورا پیٹ کور ہوگا اور یا متین پڑھیں ستر بار نبے دن تک انشاءاللہ آپ کے لڑکا ہی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ شوہر کی کاروبار کے لیے بھی جانیں گے تھوڑا سا انتظار ایک کالر ہے اگر آپ کی اجازت تو تو بات کر لیں جی شاہدہ صاحبہ فرمائیے خواب کے بارے میں بولنا ہے باگی جی بتائیے میرا خواب میں سفید کپڑے آرے بھی شیٹ آجتا سفید کپڑے دیکھنا کیسا ہوتا ہے ضرور جانیں گے مورانا سب سے پر ان کے شوہر کے کاروبار کے سلسلے میں بھی آپ سے جان لیں مورانا صاحب ہاں شوہر کو ان کے ایک تو نمازوں کی پابندی اور ہر نماز کے بعد اللہ سے اپنے لئے رزق مانگیں حلال اور تین سو بار یا زلجلال والاکرام اور تین سو بار یا ولی یا ولی یا نصیر اور سو بار لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ورد رکھیں چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے توڑ توڑ کے جیسے مرضی پڑھنے پورا کر دیں انشاءاللہ اللہ آپ دیکھیں گی چالی دن کے اندر اندر انہیں خوشخبری ملنے لیں گے اپنے کاروبار کی طرف سے انشاءاللہ رخشندہ بہن بتائیے سوال کیا ہے آپ کا والیکم والیکم السلام جن میں سے سپنے بہت جلدے گرنے سپنے آتے ہیں ہمیں تبیت بہت خراب رہی ٹھیک ہے سنجیدہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے بتانا تھا کہ میرا لڑکی کے جو میں اس کا نام ہے اتنا علاق کرا سکر ہے اس کا پیر جو ہے پھر جاتا ہے گرمی اچھنڈی میں دونوں فر پٹھے خون نکل دائے چمرہ اکر جاتا ہے تب ہی اچھا نہیں ہو رہا ہے کوئی مولانا سب کوئی دعا بتاتی تو اچھا تھا نا ٹھیک ہے آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے چھوٹا سب بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ناظرین بریک کے بعد ہی پر پھر آپ سب کا استقبال کرتے ہیں کئی سوالات ہمارے پاس ہیں شینہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ پانچ سال سے ان کے دائے ہاتھ میں الرجی ہے اس کیلئے کوئی دعا اور دعا دونوں بتا دیں ہاں اس کیلئے ایک تو انہیں چیئے کہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار اور سو بار آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبانہ انہیں کنے ظالمین پڑھیں اور ایک کستے شیری آتی ہے کوٹ مٹی بھی کلاتی ہے اسے پی سوالیں ایک جڑ ہوتی ہے بہت ملائم وہ گھر بھی پی جاتی ہے اور آدھا چمچ صبح شام کھانے کے بعد اسے لیں اور پانچ انناب کے دانے رات کو بھی گھو دیں اور صبح کو کھا لیں اور کفور آتا ہے ٹکی آتی ہے کفور کی انہیں پیس کے ناریل کے تیل میں گرم کر لیں مطلب ایک ٹکی جو ہے وہ دو چمچ ناریل کے تیل کے ساتھ گرم کریں اور اسے کسی برتن میں رکھ لیں اور رات کو سوتے ہوئے لگا لیں اور صبح کو نہا لیں نہانے کے بعد ناریل کا تیل ملنے تین چار دن میں انشاءاللہ علیہ جی ختم ہوئے انشاءاللہ اب انہوں نے کہا کہ اہد دامہ پڑھتی ہیں درود تاج پڑھتی ہیں درود جمیلہ پڑھتی ہیں اصل میں درود شریف تو میرے ندیق سنت جو ہے تو وہ تو وہی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے حضور سے جب پوچھا صحابہ اکرام نے کس طرح درود پڑھیں تو حضور نے درود ابراہیم ہی بتایا تھا اور بھی درودوں کی فضلیل ہے لیکن سب سے زیادہ فضلیلت وہی ہے تو سب سے زیادہ پھر درود کا رکھیں اور باقی جو ہے وہ تو اپنے اوپر ہے اصل تو قرآن کی تلاوت کریں الحمد و شریف سے لے کے ناس تک قرآن کا روٹین سے روز تلاوت کریں اس کا ترجمہ پڑھیں انشاءاللہ باقی چیزوں کی ضرورت ان کی ختم ہو جائی ہے آیت القرصی کی ممانعت کرتے ہیں رخصانہ صاحبہ کے بھائی وہ غلط کرتے ہیں آیت القرصی بہت فضلیلت والی سب سے بڑی آیت ہے قرآن کی اور بہت اس کی فضلیلت حدیثوں میں بیان ہوئی ہے بلکہ وید رکھا کریں ہر طریقے کے جادو سے بیماریوں سے اللہ کی طرف سے حباظت ہوتی ہے آیت القرصی پڑھنا والے کسی کی بات نہ سنیں اس میں اللہ کا تمام کلام تھنڈا ہے یہ جو الٹی سیدھی باتیں لوگ اڑاتے ہیں کہ اللہ کا کلام گرم ہوتا ہے اللہ خود رحمان و رحیم سے اپنا انٹرکشن کراتا ہے تو اس کا کلام کبھی گرم نہیں ہو سکتا اس کا کلام بھی رحمان و رحیمی والی صفات رکھتا ہے جادو ٹونہ جیسے بتایا خدیجہ صاحب انہیں کسی نے گھر پر جادو پر آیا جادو ٹونہ کے لیے انہیں یہ چیئے کہ ایک تو پانچ نمازوں کی پابندی کریں سورہ بقرہ ہفتے میں ایک دو بار گھر میں پڑھیں چاہ دو تین لوگ مل کے پڑھ لیا کریں اور ایک آزان دیں اپنے گھر میں صبح شام صبح فجر کے بعد رات عشاء کے بعد کبھی بھی اور ایک تالیس بار سورہ فاتحہ وضو کے ساتھ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے دم کلنے پانی پہ اور سب کونوں میں چھنگ دیں لیٹرین باثروں کو چھوڑ کے اپنے گھر کے اور ایک قرآن میں صورت ہے سورہ یونس اس کی اکیاسی نمبر آیت کا ویڑھ کریں انشاءاللہ سارے جادو ختم ہو جائیں کسی آمل کی نظرورت نہیں پڑے گی سورہ یونس کی اکیاسی نمبر آیت بہت بہت شکریہ ہنہ صاحبہ کو گھبرات کی شکایت ہے ہنہ کو یہ چیئے کہ ایک آملے کا مربع روز کھائیں رات کو سوتے میں اور پانچ منقہ روز کھائیں اور لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ ڈیرھ سو بار صبح ڈیرھ سو بار شام لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ علیو العظیم نہیں پڑھنا میری بہن صرف لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ ڈیرھ سو بار صبح ڈیرھ سو بار شام آپ دیکھیں گے دسی دن میں آپ کا گھبرات ختم ہو جائے انشاءاللہ شاہدہ صاحبہ خواب میں سفید کپڑے دیکھتی ہیں سفید کپڑے دیکھنا اچھی علامت ہے من کی علامت ہے کچھ صدقہ دیتی رہے ہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ جس میں جو خیر ہو میرے سے ملا دے اللہ پاک خیر کا معاملہ اور جو شر ہو اس سے میرے سے دور کرتی اب آخر میں دو سوالات ہمارے پاس ہیں اب رخشندہ صاحبہ کا جو سوال ہی کہ اچھے خواب نہیں دیکھتی ہیں اور ان کی طبیعت خراب رہتی ہے ہاں برے خوابوں کے لیے علم نشرا اور آیت القرصی اور تینوں قل بعد والے یہ پڑھ کے سویا کریں بلکہ ہاتھوں پہ فوق مار کے اور پوری جسم پہ پھیلیا کریں دوسرے یہ یہ کریں کہ یا سلام یا مومن یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اور آیت کریمہ یا سلام یا مومن یا اللہ تین سو بار یا رحمان یا رحیم یا کریم تین سو بار چالیس بار آیت کریمہ پڑھیں خواب انشاءاللہ ہی نہ آئیں گے اور اگر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر اچھے آئیں گے اچھے آئیں گے ریحانو صاحبہ فرمائیے سوال کیا آپ کا سلام علیکم علیکم جی بار ہمارے دارمہ میں تو ہمارے بچی کی بات نہیں کرتے شادی پندرہ دن ہوئی شادی کو کتنے دن ہوگئے یہ جھگڑا کس سے کرتے اپنی بیوی سے اپنی بیوی سے کیوں جھگڑا کرتے ابھی تو سر پندرہ دن ہی ہوئے اتنی جلدی جھگڑی شروع ہوگئے تو آپ نے اپنے دامات کا مزاج پہلے نہیں ہاں یہ بات ہے کہ بہن کا بیٹا ہے یہ یہاں پر جو ہے کمزوری جو ہے آگے 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 بشرا آپ سے سوال لے رہے ہیں آپ کا سوال کیا ہے جی اسلام علیکم علیکم السلام جی بہن بہت شکریہ بہن خوش رہی ہے فرمائیے سوال کیا ہے بہت اچھا سوال ہے مہاں صاحبی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک سے زیادہ قرآن پاک کے ترجمے کا مطالعہ کیا ہے اور اختلاف پایا ہے تو آج یہ سوال بھی کی ہے یہ قرآن کے معاملے میں اصل میں جس علاقے میں رہتی ہونا مہاں کے علماء دین جس قرآن کے ترجمے کو رکمنٹ کرتے ہیں انہیں وہ پڑھنا چاہیے کیونکہ اس سے پھر اختلاف نہیں پیدا ہوتے بہت سارے جو اصل میں ترجموں کا معاملہ یہ ہے کیونکہ لغت میں ایک ہی لفظ کے کئی کئی معنی بیان ہوئے ہیں تو کسی علماء دین نے یا جو ترجمہ کرنے والے ہیں کوئی معنی لیا ہے کسی نے کوئی اختلاف کوئی نہیں ہے وہ معنی بھی صحیح ہیں وہ بھی صحیح ہیں لیکن ہونا یہ چاہی ہے کہ جس علاقے میں آپ رہ رہے جس جن علماء دین کی طرف یا جس مسلک کی طرف آپ کا رجحان ہے آپ اسی مسلک کے قرآن کو پڑھیں گی تو آپ کو مذہ بھی آئے گا انشاءاللہ اور تسلی بھی ہوگی تو اس لیے کوئی حرجنیت میں جو بھی انہوں نے قرآن پڑھایا تو وہ قرآن پڑھیں جو ان کے قریب تر علماء دین انہیں بتائے یعنی علاقائی بنیادوں پر زبان میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی ہے شاید اسی سے براگ ہوگی لیکن اصل میں انہیں پھر یہ اختلاف نہیں ہوگی مفہوم کہیں نہیں بدلتا زبان کا جو علاقائی زبان میں نے بتایا نا کہ لغت میں اصل میں ایک ہی عربی میں ایک لفظ کے کئی کئی میننگ ہوتے ہیں کہیں کچھ رائج ہے کہیں کچھ رائج ہے بہت بہت اصل میں تفسیریں تو الگ الگ ہو سکتی ہیں لیکن ترجمہ سب ایک ہی ہیں الفاظ کا الٹ پھیر ہو سکتا ہے تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن مفہوم نہیں بدلے گا ریحانہ صاحبہ کا جو سوال ہے مورانہ صاحب وہ ان کے دامات کے تعلق سے ہم کی بیٹی سے بات نہیں کر رہے شادی کو صرف پندرہ دن ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان کی بہن کا بیٹا ہے ہاں انہیں یہ چیئے کہ زیادہ شکایت نہ کریں اور ایک دوسرے پر الزامات نہ لگائیں اور بہت زیادہ اسے ایشو کو ہوا نہ دیں بلکہ اسے تھنڈا رکھیں کیونکہ پندرہ دن ہوئے ہیں شادی گڑے گڑیوں کا کھیل نہیں ہے تو اس لئے اسے بچانی کی کوشش کریں اپنی بیٹی کو یہ کریں یہ بتائیں اسے کہ ایک تو ایک ہزار بار یا ولی جمعہ رات کی رات کو پڑھ کے اللہ سے اپنے ہزبینٹ کیلئے دعا کریں اور ایک عشاء بعد جو ہے تین سو ساٹھ بار ربی انی مغلوبن فنتصر پڑھنا شروع کریں عشاء کے بعد اور وہاں اللہ سے دعا کریں اور ایک قرآن میں سور قصص کی آیت ہے ربی انی لیمان زلتا علیہ من خیرین فقیر اس کا ورد رکھے کم سے کم سو دفعہ ایک دن میں یہ آیت پڑھنے سور قصص کی جو آیت ہے وہ میرے خانم میں چوبیس نمبر آیت ہے اس کا آخر حصہ ہے ربی انی لیمان زلتا علیہ من خیرین فقیر اسے سو دفعہ روز پڑھیں انشاءاللہ اللہ اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ انہیں کے لیے رحمت کا معاملہ ہو جاتا ہے یاسمین صاحب فرمائیے سوال کیا آپ کا ہلو جی بہن فرمائیے جی اصلاب واریکم السلام جی مجھے جاننا تھا کہ کل جو آپ نے اگزی میں کے لیے بتایا تھا ہاں ہاں جی مجھے اس کے بارے میں جاننا تھا اور میری والدہ کو بازی بابا سی رہے جی اور ایک سوال اور تھا مجھے اپنے والدہ کی مجھے پڑھ جاتا جاتی ہے اور اگلی رکھو تو اندر کو دمیں لگتی ہے پہنے شیری صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے میرے دو سوال کی ہیں اور ہر تو میرے پہروں میں درد ہوتا ہے رات میں نیند نہیں نیند شار ہو جاتی ہے تالوں میں جلن ہوتا ہے پہروں میں درد تالوں میں جلن اور نیند نہیں آتی جی دوسرا سوال اور ہر دوسرا سوال میرے بتا ہے تیس سال کار سکت ساتھ آئی ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار شیری صاحبہ اس لیے کہ ہمارے پاس ایک سوال سنجیدہ صاحبہ کا بہت اہم ہے ان کی بچی کے جیسے انہوں نے بتایا کہ پیر پھڑ جاتے ہیں اور خون رسطہ ہے اس میں سے کیا کیا جاتے ہیں انہیں یہ چیئے کہ تو اس بچی کے پیروں پر پانی نہ لگے اگر وہ نمازیں پڑھتی ہے بچی بڑی ہے تو صبح کو وضو کریں اور تولیہ سے پیر صاف کر کے ناریل کا تیل ملیں اور جرابے پہن لیں کوئی سی بھی جرابے ہو سوتی چاہ موٹیوں چاہ پتلیوں اور دن میں جب بھی دوبارہ وضو کریں تو پیر نہ دھوئے بلکہ اس پہ مسا کر لیں اس جراب پہ پندرہ دن کے لیے یہ کریں اور ایک کستے شیری جو کوٹ مٹی آتی ہے کسی بھی دیسی دوائی سے مل جائے گی جڑ اسے پیس کے آدھا چمچ صبح شام کھائے اور پانچ انہاب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح کو کھا لیں انشاءاللہ پندرہ دن میں اس کے پیر بلکل ٹھیک ہو جائیں مگر پانی نہیں نہ لگے صرف ایک بار پانی لگے رات کو جرابے اتار کے دوبارہ دنہرگل کا تیل مل لے اور سو جائے صبح پھر وضو کریں تولیہ صاحب کریں یعنی پاؤں کو گیلہ نہیں رکھنا ہے خوش کر رکھنا ہے یہ ذات ہے تمہیں پاس تین منٹ ہیں اور چار سوال ہیں یاسمن صاحبہ نے بتایا کہ ایکزیما کے لیے آپ نے جو علاج بتایا تھا وہ تو وہی ہے کستے شیری کوٹ مٹی چھٹکی بھر یا آدھا چمچ صبح شام اور پانچ اناب کے دانے جو ہیں وہ رات کو بھگو دیں اور صبح کو کھائیں اور تیسرے بورولین یا اس سے ملتی کوئی بھی کریم جو ہے وہ اپنے ایکزیما پہ لگائیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں یہ منکہ خالیں بینا بیچ کے تین دانے رات کو سوتے ہیں بادی بواسیر کے لیے بادی بواسیر کے لیے تین انجیر نہانمو کھالیں اگر بڑی عورت ہیں تو رات کو بھگو دیں صبح کو کھالیں مطلب ملائم ہو جاتی ہے انجیر اور ایک ریٹھے آتے ہیں سر دھونے کے تو ایک یا دو ریٹھے روز پیسے بطلب خوب سارے پیس کے رکھ لیں اور اس میں سے آدھا ایک چمچ بہت کڑوا ہوتا ہے ریٹھا مو میں رکھتے ہی پانی پی ہیں اس کے اوپر سے آدھا چھٹاں مکھن کھالیں سفید مکھن تو انشاءاللہ دیکھیں گی دس دن میں بواسیر ختم ہو جائے یا لیٹھینی جگہ پہ سرسو کا تیل لگائیں مستقل دن میں دو تین بار الٹے ہاتھ سے تھوڑا اندر تک سرسو کا تیل والد جو ہیں ان کو چلنے پھرنے سے پیروں میں سوجن آ رہی ہے انہیں تین انجیر نیہار مو کھائیں اگر شگر ہو تو رات کو بھگو دیں صبح پانی پھیک دیں کھالیں اور دو چمچ زیرہ رات کو بھگو دیں اور صبح کو اس سے پکا کے اس زیرے کو چمچ سے کھالیں اور وہ جو پانی نیوایا جب ہو جائے تو وہ پانی پھی لیں اور تیسرا یہ کریں کہ کستے شیری کوٹ مٹی جو ہوتی ہے وہ اور کلونجی اور مہندی پتہ تینوں برابر برابر مقدار میں لیائیں اور انہیں پیس کے آدھا چمچ دن میں تین ٹائم کھانے کے بعد آخری سوال یا سلام یا اللہ مستقل پڑھتے ہیں انشاءاللہ ورحمت رجائے پیروں میں جلن ہے درد ہے اور ان کو جو ہے وہ نین نہیں آتی ہے راتہ ہاں پیروں میں جلن کیلئے انہیں چاہئے کہ ایک چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام لیں اور کوٹ مٹی کلونجی اور مہندی پتہ پسوالیں برابر برابر مقدار میں اور انہیں ملا کے صفو بنا لیں آدھا چمچ دن میں دو بار لیں اور ایک آملے کا مربع رات کو سوتے بکھائیں روز نیند آئی گی لا حول ولا قوتہ اللہ بلہ ڈیڑھ سو بار صبح ڈیڑھ سو بار شام پڑھیں انشاءاللہ نیند بھی آئے گی سکون بھی ہو جائے گا صحید بھی بہت بڑے گی بہت شکریہ نمازوں کی پابندی رکھیں ہم نے تقریباً تمام سوالات شامل کر لی اللہ کا بہت شکر ہے اللہ کا فضل و کرم اور آپ کا خاص شکریہ مہانا صاحب کے اپنے وقت نکالا اور ہمارے تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی فرمائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے ایک بار پھر بہت شکریہ تو ناظرین آپ سب کافے شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے عزیز السلام پر بلا توقف پچیس اہم خبریں آپ کے پیش نظر ہیں خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں لینے ہوگی اجازت کل پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ